ایک جملہ جو پورے نوول کا سب سے بھاری جملہ ہے جو ہانٹ کر رہا ہے یاد سے مہو نہیں ہو رہا پریشان کر رہا ہے جب اس جملے کے بارے میں سوچتا ہوں اداسی کی ایک گہری دھند مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس سے پہلے اس قسم کا جملہ میں نے بھارتی صحافی کلدیپ نائر کی کتاب میں پڑھا تھا اور وہ جملہ پڑھ کر بھی میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا لیکن وہ جملہ ان مسلمانوں کے بارے میں تھا جو پاکستان بننے کے بعد بھارت میں رہ گئے اور آج تک بھارت میں تعصب کا سامنا کر رہے ہیں بھارتی مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنائے جانے کے کتنے ہی واقعات سامنے آ چکے ہیں کلدیپ نائر نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو مسلمان بھارت میں رہ گئے انہیں دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے پاکستان ایسی صلیب ثابت ہو رہا ہے جسے ان کو کئی نسلوں تک اٹھائے پھرنا ہوگا کس قدر لرزا دینے والا جملہ ہے یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے اس آفیت کا احساس ہوا تھا جو پاکستان میں رہتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں نے اس بے بسی کا اندازہ بھی کیا تھا جو بھارت میں رہتے ہوئے مسلمان محسوس کرتے ہوں گے اور ایک جملہ میں نے اس نوول میں پڑھا ہے اور یہ جملہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پاکستان بننے کے بعد بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آگئے شہری سندھ کے علاقوں میں بسے اور مہاجر کہلائے لیکن یہاں ان کی یہی شناخت ان کے لیے تاثب کا باعث بن گئی انہیں مختلف القابات دیے جاتے ہیں یہ نوول ہے سرسید سنتالیس سیکٹر انچارج اور اسے محمد عثمان جامی نے لکھا ہے اس نوول میں ایک مہاجر کردار کے ساتھ بولا جانے والا ایک جملہ مجھے بار بار ہانٹ کر رہا ہے میں بار بار خود کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نوول ہے ایک فرضی کہانی ہے لیکن اندر سے مجھے پتہ ہے کہ اس کہانی میں کس قدر تلخ سچائی ہے جیسے تقسیم کے وقت ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے پھر اس نفرت کی بنیاد پر فسادات ہوئے آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا ویسے ہی ہمارے شہر کراچی میں نفرت بوئی گئی نفرت کاٹی گئی آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا جب شہری سندھ اور کراچی میں بسنے والوں کو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑایا گیا ایک دوسرے کا خون بھایا گیا کراچی پر قبضے کے لیے نفرتوں کو ہوا دی گئی اور یہ واقعات تو میں نے ماضی قریب میں بھی دیکھے ہیں کہ ایک قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک علاقے میں جا کر بس گئے کیونکہ انہیں اپنی قومیت کے لوگوں میں رہتے ہوئے تحفظ کا احساس ہوتا تھا یہاں تک بھی ہوا کہ اس علاقے میں بسنے والوں کی قومیت ہی اس علاقے کی پہچان بن گئی کہا جانے لگا کہ یہ پتھانوں کا علاقہ ہے یہ مہاجروں کا علاقہ ہے اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے لیکن پھر جب فسادات ہوتے اور کوئی بالکل ہی انجان اور بے قصور شخص کسی دوسری قومیت والے علاقے میں دیکھ جاتا تو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا قتل تک کر دیا جاتا یہ نوول اس نفرت کی شروعات سے لے کر انتہا تک کی تمام کہانی کہتا ہے یہ نوول بتاتا ہے کہ ایم کی ایم کیوں وجود میں آئی مہاجر قومیت پر سیاست کیسے کی گئی اور کیوں کی گئی یہ نوول بتاتا ہے کہ بھارت سے آ کر پاکستان بس جانے والوں نے مہاجر ہونے کو ہی اپنی شناخت کیوں بنایا وہ کوئی دوسری شناخت کیوں اختیار نہ کر پائے اور پھر لسانی بنیادوں پر کیسے کیسے جھگڑے ہوئے اور کیسے کیسے ظلم کیے گئے یہ نوول بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہر قومیت کے علاقوں میں راتوں کو پہرہ دیا جاتا تھا کہ کہیں کسی دوسری قومیت والا حملہ نہ کر دے یہ پڑھتے ہوئے انیس سو سنتالیس کے فسادات کی یاد آئی جب ہندو اور مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں پہرہ دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی دوسرے مذہب والے حملہ نہ کر دے اور پھر کراچی پر ایسا وقت آیا پتھان مہاجر بلوچی اپنے اپنے علاقوں میں پہرہ دیا کرتے تھے اس صورتحال میں ایک پنجابی کردار ہے جو مہاجروں کے محلے میں رہ رہا ہے اور رات کو مہاجروں کے ساتھ مل کر علاقے کا پہرہ دے رہا ہے وہ پنجابی اپنے مہاجر دوسر سے کہتا ہے یار پرویز میں سوچتا ہوں ہم تو اپنے پنجاب چلے جائیں گے تم مہاجروں کا کیا ہوگا اور یہ بات سن کر اس پنجابی کا مہاجر دوست ان دو لفظوں پر اٹھک جاتا ہے اپنے پنجاب وہ کہتا ہے کہ اس لمحے پہلی بار میں نے سوچا کہ پاکستان میں اور ملک سے باہر کہیں ایک انچ بھی زمین ایسی نہیں جسے میں پوری اپنایت پورے مان اور پورے اعتماد سے اپنا کہہ سکوں کس قدر تلخ جملے ہیں یہ جملے پڑھنے کے بعد مجھے اس سوال کا جواب بھی ملا جو اکثر تنزیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اتنے سال بعد بھی تم لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہو شاید وہ اس لیے خود کو مہاجر کہتے ہیں کہ سندھ میں رہنے کے باوجود وہ ان سندھیوں سے الگ ہیں جو ہمیشہ سے سندھی ہیں ان کی زبان الگ ہے معاشرت الگ ہے بولچال کا انداز الگ ہے اور یہ الگ ہونا تو ایک خوبصورتی ہے ایک باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن یہاں الگ ہونے کی بنیاد پر بہت سے اختلافات پیدا کیے گئے اور ان اختلافات کی بھی کئی کئی پرتیں ہیں اور ہر پرت میں کئی کئی کہانیاں ہیں یہ نوول ان پرتوں کو بھی کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہے اس نوول میں جو تلخ حقائق ہیں وہ سب کے سب اصلی ہیں اگر آپ کو کراچی میں بدمنی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ نوول پڑھئیے اگر آپ کو کراچی کا علمیہ سمجھنا ہے لسانی فسادات کی وجہ جاننی ہے کراچی بدمنی کے پیچھے کون کون سے کردار رہے انہیں کیا کہہ کر بدمنی کی طرف راغب کیا گیا یہ سب جاننا ہے تو یہ نوول سرسید سنتالیس سیکٹر انچارج ضرور پڑھیں میں ہوں امیر محمود اور آپ نوک جوک کا سیگمنٹ دیکھ رہے تھے کتاب کہانی موسیقی موسیقی